اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کا اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرکیان ندیم احمد پرنسپل سیکریٹری پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور آئیشہ خان سیکریٹری کی مریض تلنگانہ میں 26 ایز اداروں کے تبادلے تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کو 6 دن سنکرانتی کی تاتیلات جنوبی افریقہ کے خلاف محمد سیراج کی خطرناک بالنگ اور سعودی عرب میں کرونا کی نئی ویکسن لگانے کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ حکومت نے 6 ایز اداروں کا تبادلہ کیا ہے کئی افسروں کو پوسٹنگ دی گئی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اس سلسلے میں حکم نامات جاری کیا ہے مہجدت اکاکو محکم مائنز کا پرنسپل سیکریٹری مخرر کیا گیا ہے احمد ندیم کو پلاننگ دیپارٹمنٹ کا پرنسپل سیکریٹری اور راہل بوجہ کو محکم آب پاشی کے چیف سیکریٹری کے طور پر تبدیل کیا گیا ہے سنیتہ سبروال جو اب تک سی ایم او کی پرنسپل سیکریٹری تھیں کو فائننس دیپارٹمنٹ کا ممبر سیکریٹری مخرر کیا گیا ہے اسی طرح سے آئیشہ مصررت خان جائنٹ سیکریٹری محکم پنچائت راج کو ٹیمریز کا سیکریٹری بنایا گیا ہے اس عہدے سے شفی اللہ کا تبادلہ کر دیا گیا ریاست تلنگانہ میں چھ گیارنٹی سکیمہ درخواستیں داخل کرنے والوں کے لیے ایک اہم اطلاع ہے تلنگانہ میں عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت چھ گیارنٹی سکیمہ کے لیے اس مہینے کی چھ تاریخ تک ہی درخواستیں خبول کی جائیں گی ریاستی وزیر پرنم پرباہ کر نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ پرجا پالانہ پروگرام کے تحت چھ جنوری تک ہی درخواستیں خبول کی جائیں گی اس میں توسی نہیں ہوگی البتہ چھ تاریخ کے بعد منڈل مراکز میں درخواستیں حضب معمول خبول کرنے کا عمل جاری رہے گا انہوں نے سیکریٹیٹ میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے کہ ہوئے یہ بات بتائی واضح رہے کہ عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت سرکاری حکام رہائشی علاقوں میں درخواستیں خبول کر رہے ہیں اس کے بعد عوام کو دفتر جا کر درخواستیں داخل کرنی ہوں گی حکومت نے ریاست کے تعلیمی اداروں کو سنکرانتی کے لیے چھ دن کی تاتیلات دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق بارہ سے سترہ جنوری تک چھٹیا رہیں گی ڈیریکٹر ایٹ آف سکول ایڈوکیشن کی جانب سے جاری کردہ اکیڈمک کیلنڈر میں سنکرانتی کی تاتیلات چھ دن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاتیلات بارہ جنوری سے شروع ہوں گی تیرہ تاریخ کو دوسرا ہفتہ ہے اس لیے سکول کو چھٹی ہوگی چودہ کو بھوگی اور اتوار کی چھٹی پندرہ کو سنکرانتی اور سولہ کو کنوما کا تہوار ہے سترہ تاریخ کو حکومت نے سکولوں میں اضافی چھٹی دے دی ہے تعلیمی اداروں میں کل چھے دنوں کے لیے سنکرانتی کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو تمام تعلیمی ادارے میں ملاقات کی امر راجہ گروپ کی طرف سے تلنگانہ میں کی جا رہی سرمایہ کاری سے وزیر اعلہ کو واقف کروایا گیا اس موقع پر وزیر ایٹی سریدھر بابو کے علاوہ چیف سیکرٹری شانتی کماری اور مختلف محکمہ جات کے اعلی اہدداران موجود تھے تلنگانہ ہائیکوٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ چھے سات اور آٹھ جنوری کو زلے ویخار آباد کے پرگی منڈل میں منقض ہونے والے تبلیغی جماعت کے سہروزہ استعمال کے لیے دو اشاریہ چار پانچ کرو روپیے کے فنڈ جاری کرنے کی وضاحت کرے عدالت نے جواب داخل کرنے کے لیے نوٹیس جاری کرتے ہوئے سماعت تیویز جنوری تک محتل کر دی ہے تلنگانہ حکومت نے تبلیغی جماعت کے استعمال کے انتظامات کے لیے دو اشاریہ چار پانچ کرو روپیے جاری کیے اس کو چیلنج کرتے ہوئے افسر پاشانی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں جیو کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت نے جنوری دو ہزار بیس میں نرمل میں اسی طرح کا ایک اسلامی استعمال منقض کیا جس کے نتیجے میں زلے نرمل کے بھینسہ میں فرخہ وارانہ تشدد اور امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے سن دو ہزار نو میں روس کی سپریم کورٹ نے تبلیغی جماعت کو دہشتگر تنظیم قرار دیا تھا اور سعودی عرب ازبکستان تاجکستان اور خزاکستان بھی شمول کئی دیگر ممالک نے بھی اس تنظیم پر پابندی آیت کر رکھی ہے جج جسٹس ناگیج بھی مپا نے منگل کو اس درخواست پر سمات کی جج نے دلائل سننے کے بعد محکمہ اقلیتی محبود کے سیکریٹری ویخار آباد ڈسٹک کلیکٹر ریاستی وغبوٹ کے سی او اور تبلیغی جماعت تنظیم کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا مدلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسٹر اسود الدین اویسی نے شہریت ترمیمی خانون کو دستور کے خلاف خرار دیا ہے ہیدر آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اسود الدین اویسی نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر یہ خانون بنایا گیا اگر شہریت ترمیمی خانون پر عمل ہوگا تو بالخصوص مسلمانوں دلیتوں اور مختلف طبقات کے غریبوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی ریاست اندرپدیش کے وزیراعلا جگن مہندرڈی نے وضائف میں اضافہ اور تقسیم کے عمل میں شرکت کے مقصد سے آج کاکیناڈا پہنچ چکے ہیں وزیراعلا جگن مہندرڈی آصبح ساڑھے نو بجے تاڑے پلی سے کاکیناڈا کے لیے روانہ ہوئے وہاں پر رائے میڈیکل کالیج گراؤن میں منقش ادنی پروگرام میں وضائف میں اضافہ کے پروگرام کا افتتہ انجام دیا وہاں سے وہ تاڑے پلی واپس لوٹیں گے اندرپدیش کی سیاست میں غیر متوقع پیشرفت ہو رہی ہے شرمی علاقے کانگریس میں شامل ہونے اور اندرپدیش کی سیاست میں اہم کھلاڑی بننے کی امید ہے تلگو دیشم اور جنسینہ جو پہلے ہی اتحاد کا اعلان کر چکے ہیں چاہتے ہیں کہ بی جے پی ان کے ساتھ مل جائے کانگریس باہن بازو کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے بی جے پی کو امید ہے کہ وہ مزید تاخیر کے بغیر اتحاد کے بارے میں فیصلہ لے گی اس کی لیے اہم رہنما اندرپدیش آ رہے ہیں ایک اہم میٹنگ کا احتمام کیا گیا ناکپور سے ہدراباد آنے والا سنتروں سے لدہ ٹرک آدلہ بازلے کے کشتی دیہات کے پاس اُلٹ گیا جیسے ہی یہ اطلاع عام ہوئی مقامی عوام جمع ہو گئے اور گرے ہوئے سنترے اٹھا کر لے جاتے دیکھے گئے حادثے میں جانی نقصان کو لے کر ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے لیکن بھاری نقصان بتایا جا رہا ہے خبل ازیم وزیر آزم نارندر مودی نے ایک ہزار ایک سو چھپن کرو روپیے کی لاغت سے ترقیاتی پراجیکٹس کا سنگے بنیاد رکھا یہ پراجیکٹ لکشدیب کے کوارتی میں شروع کیے جا رہی ہیں وزیر آزم نارندر مودی نے کہا ہے کہ آزادی کے بعد جو جماعت اقتدار میں رہے گی اس کی ترجی صرف اپنی پارٹی کی ترقی رہی لکشدیب کے کوارتی میں مختلف ترقیاتی پراجیکٹس کے سنگے بنیاد کے بعد اپنے خطاب میں وزیر آزم نارندر مودی نے کہا کہ آج کروڑھا روپیے کے پراجیکٹس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس سے لکشدیب کی عوام کو فائدہ ہوگا دو ہزار بیس میں ایک ہزار دنوں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا تھا آج کچی لکشدیب سب مرین فائبر پراجیکٹ کا بھی افتتاح ہو گیا ہے اس سے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہوگی وزیر آلہ الوین کجروال شروع پالسی کے معاملے میں ایڈی کے تیسرے نوٹس کے بعد بھی آج تحقیقاتی ایڈی کو بھیجے گئے اپنے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحقیقاتی ایڈی کے ساتھ تاؤن کرنے کو تیار ہیں دہلی کے وزیر آلہ الوین کجروال دہری شراب پالسی میں مبینہ گھٹالے میں آج بھی انفوسمنٹ ڈیریکٹورٹ ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کجروال نے اپنا جواب ایڈی کو بھیج دیا ہے ایپ پارٹی کا کہنا ہے کہ ایڈوین کجروال ایڈی کی تحقیقات میں تاؤن کرنے کو تیار ہیں لیکن جانچ انجے سنگھ کا نوٹس غیر خانونی ہے گولا گھارزلے میں بس اور ٹرک کے درمیان پیش آئے خوفناک حاصے میں چودہ افراد ہلاک اور پچیز زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق دیرگاؤں کے حالی جان علاقے میں آن صبح پانچ بجے یہ حاصلہ پیش آیا مخامی اسپی راجن سنگھ کے مطابق پکنک پر جا رہے مسافرین کی بس ٹرک سے ٹکرا گئی بارہ افراد مخام واقع پر ہلاک ہو گئے دو ہسپٹل میں علاج کے دوران چانبر نہ ہو سکے بس میں پینتالیس مسافرین سوار بتائے گئے ہیں ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خچہ ظاہر کیا گیا ہے بھی افریقہ کے ساتھ کیپٹون میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ٹیم انڈیا کے تیز گین بعد محمد سیراج نے جنوبی افریقہ کی انڈنگز کو تہس نہس کر دیا سیراج نے نو اوورس میں تین میڈن اوور کیے پندرہ رن دے کر چھے وکٹس حاصل کیے جنوبی افریقہ کی ٹیم تیس اشاریہ دو اوورس میں اپنی پہلی انڈنگز میں پچپن رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی یہ جنوبی افریقہ کا مایوس کن سکور رہا ہے جنوبی افریقہ کے سلامی بلے با سیراج کی گینبازی کا سامنا نہیں کر سکے پانچ میں رن پر مارکرم جیس وال کے ہاتھوں کیا چاوٹ ہو گئے آٹھ رن کے سکور پر سیراج نے الگر کے سٹمپس اکھار دیئے زورزی سٹمپس ڈیویڈ ہینگم ویرن مارکو جینسن سیراج کی گیندوں کا نشانہ بنے جنوبی افریقہ کے بلے با سیراج کی گیندوں کو سمجھ ہی نہیں پائے کپتان روحی شرما کے علاوہ سابق کپتان ویرات کوہلی سیراج کی رہنمائی کرتے دکھائی دیئے جسپرید بمراہ کو دو وکٹس ملے ہیں مکیش کمار نے ایک وکٹ حاصل کیا جنوبی افریقہ کی ٹیم لنس سے پہلے ہی بکھر گئی سعودی عرب میں کورونا کی نئی ویکسن لگانے کا آغاز کن افراد کے لیے ضروری ہے پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ دنیا میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے پھیلنے کی تلا کے پیش نظر سعودی عرب میں ویکسنیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں سعودی وزارت سہت نے ڈولپ کورونا ویکسن کے لیے ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کی درجہ بندی کی ہے ویکسن لگانے کے لیے سہتی ایپ پر اپائنمنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے مخامی میڈیا کے مطابق وزارت سہت کی درجہ بندی کے مطابق حاملہ خواتین پچاس برس سے زیادہ عمر کے مرد و خواتین طبی اداروں میں کام کرنے والا وہ عملہ جن کا تعلق براہ راست مریضوں سے رہتا ہے وبائی اور ایکٹو کیسس میں مبتلاہ افراد کو کورونا کی نئی ڈولپ ویکسن لگانے کا آغاز کیا گیا ہے نئی کورونا ویکسن کے حوالے سے سہت کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس سے خطا نظر کے ماضی میں ویکسن کی کتنی ڈوز لگائی جا چکی ہیں نئی خوراک لی جا سکتی ہے ادارہ سہت کا کہنا ہے کہ نئی ڈولپ ویکسن بیماریوں کی پیچیدگیوں کو روکنے میں بہتر طور پر معاوین ثابت ہوتی ہے ایسی افراد جنہیں انفیکشن کا خطرہ لاحق ہے کے علاوہ جنہیں موٹا پے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہیں وہ بھی ویکسن کی نئی خوراک لیں پیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ندیم احمد پرنسپل سیکریٹری پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور آئیشہ خان سیکریٹری کی مریض تلنگانہ میں 26 ایئیز اور اداروں کے تبادلے تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کو 6 دن سنکرانتی کی تاتلات جنوبی افریقہ کے خلاف محمد سیراج کی خطرناک بالنگ اور سعودی عرب میں کرونا کی نئی ویکسن لگانے کا آفاد اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی